نو مارچ بہتر سے بہتر کی تلاش پیدائش کی کتاب اس کا اٹھائیسویں باب پہلی آیت سے پانچویں آیت تک ربکہ نے ازحاق سے کہا کہ یعکوب کو ہتی لڑکیوں میں بیاء کرنے کی اجازت نہ دے اور یعکوب کو ازحاق کی دی ہوئی برکات کے ساتھ دور بھیج دیا گیا ازحاق کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ ایساؤ نے ازحاق کی موت کے بعد یعکوب کو مارنے کی قسم کھائی ہے تاہم ازحاق اس وقت کے بعد کئی سال تک زندہ رہا اور کبھی بھی اس نے ایساؤ کے موں سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی یعکوب کے لیے ربکہ اور ازحاق کا ایک ہی منصوبہ تھا جبکہ خدا نے اس کی زندگی میں دوسرا منصوبہ رکھا ہوا تھا خدا کی راہیں ہماری راہوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں خدا کے منصوبے ہمارے منصوبوں سے بہت عالی ہوتے ہیں جب ہم دوسرے شخص کی ناکامیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو خدا اسی شخص میں سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے خدا دل کی حقیقی سچائیوں کو سمجھنے اور ان کا احساس رکھنے والا ہے یعکوب کی بنیادی خواہشات خدا کی برکات کے لیے تھی وہ روحانی برکات حاصل کرنا چاہتا تھا اور خدا بھی اس بات سے بہخوبی واقف تھا خدا نے یعکوب میں سے بہتر کی تلاش کی حالانکہ یعکوب بہت دفعہ خدا سے دور بھاگا اور اس نے کئی دفعہ جسمانی طریقوں سے روحانی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی یعکوب کو برکت دینے کے بعد اس حاق نے یعکوب کو رخصت کیا اور وہ فیدان رام میں لابن کے پاس جو رامی بیتویل کا بیٹا اور یعکوب اور عیساؤ کی ماں ربکہ کا بھائی تھا گیا پیدائش کی کتاب اس کا 28 باپ اور پانچویں آیت یعکوب ان سب باتوں کے لیے بڑا حیران ہوا یعکوب خدا پر بھروسہ رکھتا تھا اس کا خدا پر ایمان بہت بڑا تھا یعکوب کو پہلے سے کچھ علم تھا کہ اس کی زندگی میں خدا کے کیا مقاصد ہیں یعکوب ایمان میں ایک بے چین شخص تھا اور اس کے لیے یہ خاصا مشکل تھا کہ وہ خدا کی مرضی اور وقت کا انتظار کریں خداون میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا زبور 37 اور اس کی چوتھی آیت